برٹن آج سے اپنے یاترہ نیموں میں ڈھیل دینے جا رہا ہے تاکہ دوسرے دیش کے یاتری آسانی سے یوکے میں انٹری کر سکیں بھارتی ناگرکوں کو برٹن میں انٹری کی اجازت پہلے ہی دے دی گئی تھی نئے نیموں کے بعد اب کوبی شیلڈ کی دونوں خوراک لے چکے بھارتیوں کو اب آج سے برٹن پہنچنے پر کورنٹین میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی بھارت میں برٹن کے اچھائکتہ ایلیکس نے کہا ہے کہ برٹن جانے والے ایسے بھارتی یاتریوں کے لیے گیارہ اکتوبر سے کورنٹین میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی جنہیں کوبی شیلڈ یا برٹن دوارہ انمودت کسی انٹیکے کی دونوں خوراک لگی ہو اب برٹن جانا آسان ہوگا اپنے نئے یاترہ دشاں نردیشوں میں برٹن نے کہا ہے کہ ریڈ لسٹ سات دیشوں تک سیمت ہو جائے گی اور بھارت سمیت سیتیس نئے دیش اور اس چھیتر کے ٹیکہ کرن کے پرماڑ پتر کو سنوا تڑکے چار بجے سے مانتہ دے دی جائے گی نئے دشاں نردیشوں کے مطابق برٹن سرکار نے بھارت دکشن افریقہ اور ترکی سہد دنیا بھر کے سیتیس دیشوں اور چھیتروں کے لیے ٹیکہ کرن آگنر پرنالی کا وستار کیا ہے بھارت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ٹیکہ پرماڑ ویواد کا سمدھان کھوجنے کے لیے آشانویت ہے وہ اس کے کچھ گھنٹے کے بعد یہ گھوشنا سامنے آئے برٹن سرکار نے کچھ دن پہلے نئے نیم جاری کیے تھے ان نیموں میں کہا گیا تھا کہ بھارت سہیت کچھ اور دیشوں سے یاترہ کر کے برٹن پہنچنے والے وقتیوں کو دس دن کارنٹین رہنا ہوگا اور کووٹ کا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا یہی نئی جو لوگ ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہیں انہیں بھی آنیوارے طور پہ کورنٹین رہنے کا نیم بنا دیا گیا تھا اس نیم پہ بھارت نے اپنی کڑی آپتی جتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ بھیدواپون والا نیم ہے اور برٹن نے اس کے بعد اپنی پالیسی میں پریورتن کیا بڑھتے آگے افغانستان سے سیننے واپسی کے بعد امریکہ اور تالیبان کے بیچ شنیوار اور رئیوار کو دوہا میں پہلی بات چیت ہوئی دوہا وارتہ کے بعد امریکہ کے ویدیش ویبھاک کے پروکتہ ڈین پرائیس نے ایک آدھکارک بیان میں کہا ہے کہ تالیبان کو اس کے شبدوں سے نہیں بلکہ اس کے دوارہ کیے گئے کاموں کے آدھار پر آنکھا جائے گا ویدیش ویبھاک کے پروکتہ ڈین پرائیس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایک انتر ایجنسی پرتیندی منڈل نے تالیبان کے ورشت پرتیندیوں کے ساتھ دوہا میں بات کی دونوں دیشوں نے سرکشہ اور آتنگوات کی چنتاؤں کے ساتھ ہی امریکی ناکرکوں اور ہمارے افغان بھاگیداروں کے لیے سرکشت یاترہ پر دھیان کندرت کیا مانوہ دکار مدے پر بھی بات کی گئی اس میں افغان سماج سے جڑے پہلووں میں مہلاؤں اور لڑکیوں کی سارتھک بھاگیداری شامل ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ دونوں پکشوں نے سیدھے افغان لوگوں کو مضبوط مانویے ساہیتہ کے سائم تراج امریکہ کے پرابدھان پر بھی چرچہ کی چرچہ اس پشٹ اور پیشے ور تھی اور اس میں امریکی پرتیندی منڈل نے دہر آیا ہے کہ تالیبان کو اس کے کاموں کے آدھار پر ہی آنکھ آ جائے گا بات آسٹریلیا کی آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سیڈنی میں سو سے بھی ادھک دنوں تک کا لوگ ڈاؤن اب ختم کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سومبار کو پہلی بار جم کیفے ہیر ڈریسر کی دکانیں پونٹ ٹکا کرن کروا چکے لوگوں کے لیے پھر سے کھل گئیں نیو ساؤتھ ویلز راج میں رہنے والے سولہ سال اور اس سے ادھک آئیو کے ستر فیصدی لوگوں کا پونٹ ٹکا کرن ہو چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے سڈنی نے ان گتھی ویڈیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا سومبار کو تیہتر فیصد آبادی کا پونٹ ٹکا کرن ہو چکا ہے اور نبے فیصد لوگوں کو ٹکے کی کم سے کم ایک خوراک لگ چکی ہے چلے بات انت میں چین اور پاکستان کی چین اور پاکستان کے بیچ کراچی بندرگاہ کو وقصد کرنے پر سہمتی بنی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ چین پاکستان آرثک گلیارہ یعنی کی سی پی اسی کا کیندر اب گوادر نہیں بلکہ کراچی ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ دکشڑ پشمی بلچستان پرانت میں لگاتار ہو رہے بم حملوں کے کارن چین اور پاکستان دونوں ہی کافی گھبرائے ہوئے ہیں سی پی اسی چین کی ون بیلٹ اینڈ ون روڈ پریوجنا کا حصہ ہے قرید دو سال کے انترال کے بعد سی پی اسی کی حال ہی میں دسویں سیمت سیوک سمیتی کی بیٹھک کے دوران کراچی کو ویعاپک وکاس چھتر پریوجنا کے لیے ایک سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے چین اس کے لیے لگ بک ساڑھے تین بلین ڈالر کا نویش کرے گا اس کی چینی ویدیش منترالے نے پشٹی کر دی ہے اس پریوجنا میں کراچی بندرگاہ کو نیا برت جوڑنا ایک نیا مطس سے پالن بندرگاہ وکست کرنا اور کراچی فورٹ ٹرسٹ کے پشم میں چھے سو چالیس ایکٹر زمین پر ویعاپار زون استحفت کرنا شامل ہے اس پریوجنا میں بندرگاہ کو پاس کے منورہ دیپو سے جوڑنے والا ایک پل بنانے کی بھی یوجنا ہے ویکاس شیدر کے سی پی ایسی سے جڑنے کو گیم چینجر بتایا ہے ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے ساتھی ہماری یوٹیوب چینل سن نائس نیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کیجئے شیئر